جی ہاں دوستو پوری دنیا کی نظر ابھی دوہزار تیس پر ٹکی ہوئی ہے کیونکہ دوہزار تیس پورے امتیں مسلمہ کے لیے بہت ایمپورٹن سال بھی ہو سکتا ہے اور سب ہی کے لیے بہت حیران کر دینے والا سال بھی ہو سکتا ہے اس سال میں کچھ ایسی چیزیں ہونے والی ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا دوستو جیسے کی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جوکی انیس سو تیس میں توڑ دی گئی تھی اور اسے زبرستی ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی دوہزار تیس کا سب ہی کو بے سبلی سے انتظار تھا کیونکہ یہ دوہزار تیس ہی تھا جو واپس خلافت عثمانیہ کو قائم ہونے کے لیے ہلچل مچا ہوا تھا دوستو اب جو خبر اس بیچ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بڑی حیران کر دینے والی ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ دوہزار تیس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان واحد اکیلے ایسا نیتا نہیں ہے جو خلافت کی ریس میں ہیں بلکہ ترکی کے ساتھ ساتھ قطر اور سعودی بھی اس خلافت کی ریس میں شامل ہو گئے ہیں یہ تینوں دیش لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ وہ دنیا میں خلیفہ بنے آپ کو بتا دوں کہ خلافت کی لڑائی کئی سالوں سے جاری ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ میں بنوں اب دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے جو آپ کے من میں بھی آتا ہوگا کہ آخر یہ مسلمانوں کے لیے خلافت کیوں اتنا اہم ہے اور اس کے لیے ترکی سعودی اور قطر اپنی اپنی خلافت کیوں منوانا چاہتا ہے تو پوری جانکاری آتھ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو خلیفہ مسلمانوں میں سب سے بڑا پد مانا جاتا ہے اور جس کے ہاتھ میں وہ ہوگا وہی سب سے زیادہ شکتشالی ہوگا اور ترکی اس لیے بھی خلیفہ بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ سعودی عرب کی جگہ خود کو دیکھنا چاہتا ہے جیسے کی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1923 سے پہلے سعودی عرب مکہ مدینہ ترکی کے پاس ہی ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد مسلم دشمنوں دوارہ لگائے گئے سو سالہ پرتی بندی کی وجہ سے ترکی سوپر واور دیش رہنے کے باوجود ایک سیکولر دیش بن کر رہ گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ترکی اور ترکی کے صدر واپس پھر سے خلیفہ بننے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں اور اس ریس میں تطر کا بھی نام شامل ہو گیا ہے جو کی ہم نے آپ کو بتایا دوستو جو ملک اور جو نیتہ خلیفہ بنے گا مسلمان اور مسلم دیشوں کا ٹاپ کمانڈر ہوگا وہ مسلمانوں کا گلوبل نیتہ بن جائے گا مسلم دیش اسے فالو کریں گے اس کی ستہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی روس اور امریکہ کے برابر ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اور سب سے دھنوان دیش ہوں گے جو خلافت بنے گا اس کے پیچھے دنیا کے سب ہی مسلم دیش کھڑے ہوں گے اب آپ کو معلوم چلی گیا ہوگا کہ خلیفہ کے لیے یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے تقریباً سو سال بعد پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان ترکی کو خلافت کا کیندر بنانا چاہتے ہیں دوستو خلیفہ کے پاس کتنی طاقت ہوگی اس سے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو وائی سی سے جوڑی ایک اہم جانکاری بتاتے ہیں اس مسلم سنگٹھن میں یعنی وائی سی میں تقریباً سلطاؤں دیش ہیں اور خلیفہ ہی اس کا ہیڈ ہوگا وائی سی میں شامل دیشوں کی جی ٹی پی دنیا کی کل جی ٹی پی کا ستائیس پرسینڈ ہے وہ آئی سی میں شامل دیشوں کی کل آبادی دنیا کی کل آبادی کا پچیس پرسینڈ ہے سوچئے جو خلیفہ ہوگا اس کے پیچھے سلطاون مسلم دیش کھڑے ہوں گے خلیفہ دنیا کے انتر تنتر کو کنٹرول کرے گا یہی طاقت ہے جو اردوگان کو سو سال بعد پھر خلافت کے ریس میں لے کر کھڑی ہو گئی ہے دوستو اس پرے ریپورٹ کو سننے کے بعد آپ ترکی کو پھر سے خلافت کے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومن شخص میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیشٹے ویڈیو میں